بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر اکتر ورکنگ ایس جیسٹ انڈ میڈیکل سپیشلسٹ ان بورے والا انڈ چیتہ وطنی ٹاپک آف ڈسکشن ہے سینے میں درد اور اس کا علاج اور یہ اس سلسلے کی فیفتھ ویڈیو ہے پانچمی ویڈیو ہے اگر آپ فرس ٹائم چینل پہ آئیں تو پلیز آپ سیکنس میں ویڈیوز کو دیکھیں پیچھے سے تاکہ آپ کو بات کی سمجھا سکے اس میں میں بات کرنا چاہوں گا ہوتا ہے کہ پسٹری میں بازکات ایک وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے جس کو ہم کانڈرائٹس کہتے ہیں جو گوگل پہ سرچ کرنا چاہے اس کے لئے میں سپیلنگ بتا دیتا ہوں سی ای اچ او ڈ 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 تو یہ خاص قسم کا وائرل انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے سینے میں درت ہوتا ہے اب اس میں جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس کو proper diagnose کیا جائے اور اس کی علاج کیا جائے لیکن اگر آپ injection لگواتے ہیں اس سے گزارت ہو جاتا ہے لیکن آپ کی disease فردر complicate ہوتی ہے اس میں کوئی دور ہے نہیں ہے دوسری وجہ ہوتی ہے کسی patient کو روڑ سائٹ ایکسٹ ہوا اور اس میں بعض وقت مائنر سے اگر اس کا fracture ہوا ہے تو وہ بعض وقت chest action میس بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے شدید قسم کی پین ہوتا ہے کیونکہ جب یہ ریپس جو ہے وہ بروک کرتی ہیں یہ یہ ٹوٹتی ہیں تو یہ ایریٹیٹ کرتی ہیں جو نرو اینڈنگز ہیں جو میں شروع میں بات کر چکا ہوں سینسری سسٹم کو اس سے پیشن کچھ شدید قسم کا پین ہوتا ہے تو اس طرح کے کیس میں کرنا یہ چاہیے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو یوشلی موٹسائیکل والوں کا ہوتا ہے تو فردر اس میں فوراں چیسٹ ایکسیڈ کروانا چاہیے پلمنالوجسٹ کو یا آرثوں والے بھی دے سکتے ہیں ان کو آپ دکھائیں تاکہ اگر ٹائم لی اس کو آپ ڈائیگنوز کر سکیں تو اس طرح اس کا پراپر علاج ہو سکتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ ڈیزیز کامپلیکیٹ نہیں ہوتی تیسری اس کی جو ایک وجہ ہے وہ ہے اس میں ایک لیوکیمیا ایک ہماری بلڈ کینسر ہے جو کہ عام طور پر سٹارٹ یہاں سے کرتی ہے ریپ سے یعنی پیشنٹ کو پین یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آل دو بلڈ میں ہوتی ہے لیکن جسم کے باقی سمیں باد میں پھیلتی ہے تو اس طرح کی کیس کو اگر آپ پراپرلی ڈائیگنوز کر سکیں ٹائم پہ تو اس کا بہترین علاج ہوتا ہے لیکن اگر اس میں وہی جس طرح ہمارے ایک کل سر ہے ٹائم پاس کیا جائے پیشنٹ کے بحاف پہ جا کے میڈیکل سرور سے آپ گولیاں کھائیں یا ڈسپینسر سے ٹیکہ لگوائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیزیز ایک لیمٹ کراس کرنے کے بعد اس کا لاحلاج ہو جاتی ہے اسپیشلی لیوکیمیا والے یا مایلوما والے اس کی میں ایک ایگزامپل اپنی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا جو ایک کیس میں نے ڈائیگنوز کیا تھا اور اس کو وہ پراپر ٹیٹ ہو چکا ہے یہ دوزار لائک کٹھارہ یا سترہ کی بات ہے میرے پاس ایک بورے والا پیشنٹ آیا تھا وہ ٹیچر ہے پروفیشن کے ساتھ سے میرے ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کی یہ کمپلینٹ تھی کہ مجھے سینے میں ڈاکسپ درد ہے اب اس میں یہ جو درد ہوتا ہے یہ جو لیوکیمیا کا درد ہے یہ کینسر یا بلڈ کینسر کا درد ہے جو پسکیوں میں ہوتا ہے اس کے خاص کہہ لوگ ایک پہچان ہے کہ اس میں ایک بورنگ سا درد ہوتا ہے جس کو میٹھا بیٹھا درد کہتے ہیں ہلکا ہلکا درد ہے یعنی نہ تو بلکل ٹھیک ہوتا ہے نہ بہت شدت میں آتا ہے تو یہ ہلکا ہلکا درد رہتا ہے اور پیشنٹ کی نید بھی ڈسلٹ کرتا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پین ان کا چار ماہ سے ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لاہور گئے تھے اور ایک بڑا بیلون ہاؤسپیٹل میں نام تو بھی بتایا تھا وہاں پہ انہوں نے سرجری بھی اس کی ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں یہ آپ کے پیتے میں وہ پتھریاں ہیں میں بھی اس کی رائٹ سائٹ پہ تھا انہوں نے سسپیکٹ گیا لیکن وہ کہتا ہے میرا پین نہیں گیا تو جب اس کا سیٹی سکین کروایا گیا تو اس کی ربز میں وہ جو میں لیوکیمیا یا مایلومہ کی بات کر رہا ہوں وہ اس میں وہ فریکچر کر رہے تھے اور اس کے اندر ہمیں وہ تین یا چار ربز میں اس کا فوکس ملا تو وہ ماشادہ پیشنٹ جو ہے ابھی اس کا پراپر ریڈیو اور کیمو ہونے کے بعد وہ بلکل ٹھیک تھاک ہے اور اپنا کام کر رہا ہے تو اس میں بسکلی امپورٹنس بتا رہا تھا کہ اگر ٹائملی اس کو ڈائیگنوز کیا جا سکے تو اس کا بہترین علاج ہے حتی کہ اگر کینسر بھی ہو لیکن اگر اس کو آپ میس ڈائیگنوز خود اپنے بہا پہ کروائیں آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں یا خود ٹائم پاس کریں یا کہ اس ڈائیگنوز نہ ہو سکے تو اس میں اس کی کافی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اور وہ آپ جانتے ہیں کیونکہ اس کا نام بھی کافی ہے کینسر کا اگر بریفلی آخر میں بات کروں تو ایک وجہ سینے میں درد ہونے کی پسلیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں سیمپل پسلیوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں کانڈرائٹس کہتے ہیں دوسرا فریکچر ہو سکتے ہیں کسی روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اور تیسلہ جو میں بات کی ہے لکیمیا یا مائنوما جو کہ اپنوں کی ایک ایڈیس کی سواری کینسر ہے پلڑ کی کینسر ہے تو اس کی سب سے پہلے پریزنٹیشن جو ہے وہ ریبز میں ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جسر میں پھیلتی ہے تو آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے کیا فیملی فرینٹ میں آپ نے کوئی اس طرح کا کیس دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو آپ نیچے لکھیں تاکہ ہمارے لیے ایک observation study کا ڈیٹا ہی کٹھا ہو سکے اس کے علاوہ اور کوئی question ہے most welcome آپ کمنٹس میں لکھیں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل میں اس کا رپلے کروں اللہ تعالیٰ آپ کو رب کے گھر والوں کامی ناظروں اللہ حافظ